یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے تلاوت کرنا صبح ہو شام تلاوت کرنا صبح ہو شام میرا کام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار اللہ عز وجل کی عطا سے غیب پر خبردار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کوئی مجھ پر دن بھر میں پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جس طرح بنیادی عقائد کا علم حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے عبادات درست طریقے سے جو ہم پر فرض کی گئیں کما حقوق ہم ان عبادات کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں ان کا علم حاصل کرنا ضروری جو معاملات ہمیں زندگی کی مختلف سٹیجز پر درپیش آتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا ضروری اسی طرح اخلاقیات میں منجیات اور محلقات کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم سے اتدرون من المفلس اے میرے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے تلاش کون ہے کنگال کون ہے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے ارس کی المفلس فینا ملا ذرہما ولا متعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس مال اور مطاع اسباب نہ ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیارے انداز میں ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا محلقات سے بچنے کا ذہن عطا فرمایا چنانچہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میری امت میں سے بروز قیامت مفلس وہ شخص ہوگا یأتی یوم القیامت بصلاة جو قیامت کے دن نماز بلائے گا وصیام اور روزے بلائے گا وزکاة اور زکاة بلائے گا ویأتی قد شتمہ آزا اور اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی وصفہ کا دمہ آزا اور اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا وضربہ آزا اور اس نے کسی کو مارا ہوگا وقذفہ آزا کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا وعقل مالہ آزا اور کسی کا مال کھایا ہوگا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں فَيُعْتَا آزَا مِنْ حَسَنَاتِهِ جن لوگوں کی اس نے حق تلفیاں کی نیکیاں بہت کی تھی نمازیں بھی پڑھیں روزیں بھی رکھیں عبادات و ریاضات بھی کرتا رہا لیکن کسی کو گالی دی کسی کا خون بہایا کسی کا مال دبایا کسی کو اس نے مارا سرکار فرماتے ہیں کوئی ایک صاحبِ معاملہ آئے گا جس شخص کے اس نے حق تلف کیے تھے اس شخص کی نیکیاں اس صاحبِ معاملہ کو دے دی جائیں گی سرکار فرماتے ہیں وَيُعْتَا هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ دوسرا شخص آئے گا اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اب نیکیاں دیتے 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 معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی سرکار فرماتے ہیں فَإِن فَنِئَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُخْدَا مَا عَلَيْهِ اگر اس شخص کی نیکیاں اس بات سے پہلے ختم ہو گئیں کہ جو فیصلہ اس پر آنا تھا وہ فیصلہ کیا جائے سرکار فرماتے ہیں اُخِدَ مِنْ خَطَوْيَاهُمْ اب جن لوگوں کے حقوق باقی تھے جن کو اس نے مارا تھا جن کا مال غصب کیا تھا جن کو تکلیف تھی تھی جن کی حد تلفیاں کی تھی سرکار فرماتے ہیں ابھی لوگ باقی ہوں گے اب کیا کیا جائے گا ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے نامہ آمال میں داخل کر دیا جائیں گے اس شخص پر ڈالے جائیں گے پھر فرماتے ہیں ثُمَّةُ رِحَفِ النَّار پھر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا میرے مِتھے مِتھے اسلامی بھائیوں اس روایت سے پتا چلا کہ اگرچہ کہ ایک شخص نیک ہو اگرچہ کہ پرہیزگار ہو اگرچہ کہ متقی ہو لوگ اسے اچھا سمجھتے ہوں لیکن اگر اس نے حقوق کے معاملے میں کوتاہیاں کی میرے مِتھے مِتھے اسلامی بھائیوں بروز قیامت اس کو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کی صورت میں جہنم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا جس طرح عقائد کی معلومات عبادات کی معلومات معاملات کی ضروری معلومات ہمارے لئے حاصل کرنا اپنی اپنی کیفیات کے مطابق ضروری ہے مِتھے مِتھے اسلامی بھائیوں اسی طرح محلقات اور منجیات کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر ضروری ہے لہذا آج اسی سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل جو چند محلقات ہیں ہم ان محلقات کے بارے میں کچھ بنیادی مطائل سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل اگر توجہوں سے سنیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ مدنی پھول جو دیے جا رہے ہیں اگر یہ مدنی پھول لکھنے کی سعادت بھی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ عزوجل بہت حد تک ہمیں اس کی ضروری معلومات حاصل ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں محلقات سے بچنے اس کے لئے عملی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جو محلقات جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے انہی میں سے جھوٹ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا توریہ کس کو کہتے ہیں بد اہدی کیا چیز ہے انشاءاللہ عزوجل ہم آج مختصر وقت میں موقع کی مناسبت سے ان کی چند ضروری معاملات ان کی ضروری امور کے بارے میں انشاءاللہ عزوجل معلومات حاصل کریں گے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو سب سے پہلے جھوٹ کسے کہتے ہیں جھوٹ کی تعریف کیا ہے یاد رکھئے خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا جھوٹ ہے خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا جھوٹ ہے خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا جھوٹ ہے یہ عربی میں اس کو کس کہتے ہیں یہ صدق کی صدق کا عقص ہے صدق کہتے ہیں سچ کو جو شہ ہے سچ ہے وہ جھوٹ نہیں جو جھوٹ ہے وہ سچ نہیں سچ کہتے ہیں خبر کا واقعے کے مطابق ہونا یہ سچ اب یہ سچ کی تعریف بھی ہمیں آنا چاہیے تو سچ کہتے ہیں خبر کا واقعے کے مطابق ہونا صدق سچ اور کذب ہے خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا اس کو آسان مثال سے آپ یوں سمجھئے مثال کے طور پر ایک شخص ہے آج صبح یہاں پہ آیا ایک اسلامی بھائی اس نے ناشتہ نہیں کیا اب کسی اسلامی بھائی نے اس سے پوچھا کہ کیا آج آپ نے صبح و ناشتہ کیا یہ ایک گزشتہ ماضی کے اندر واقعہ تھا اس کے بارے میں یہ خبر پوچھ رہا ہے سوال یہ کیا کہ آج آپ نے صبح و ناشتہ کیا اس نے جواب دیا میں نے ناشتہ نہیں کیا ایک واقعہ ہے ناشتہ نہ کرنے کا اور یہ جو خبر دے رہا ہے کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا اس کی یہ خبر واقعے کے مطابق ہے تو یہ سچ ہوگی اگر ناشتہ نہیں کیا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے ناشتہ کر لیا یہ خبر دینا ہے میں نے ناشتہ کر لیا یہ خبر دینا ہے اور حقیقت کیا ہے اس نے حقیقت میں ناشتہ نہیں کیا اب یہ صورت کہلائے گی جھوٹ کس تو خبر کا واقعے کے مطابق ہونا سچ اور خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا جھوٹ اللہ تبارک و تعالی نے فرآن مجید فرقان حمید میں جھوٹ کی مذہمت بیان فرمائی جھوٹے لوگوں کی بھی مذہمتیں مختلف مقامات پر آئیں چنانچہ ایک مشہور آیاء کریمہ جو زبان زدہ عام ہے تقریبا ہمارے ہر خاص و عام کو یہ آیت یاد ہوگی جھوٹوں پر اللہ کی لانت میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بعض گناہ ایسے ہیں جو ہماری شریعت مطاہرہ میں جن کو منع کر آئے کیا گیا جبکہ گزشتہ امتوں میں گزشتہ شریعتوں میں وہ گناہ ایسا چ گناہ نہیں تھے ان کی کوئی جواز کی صورتیں دی بعض بلکل یا جائز تھی جیسے شراب گزشتہ امتوں کے لیے حلال تھی ہماری امت کے لیے یہ شراب حرام کرا دی گئی لیکن جھوٹ ایک ایسا فعل ہے جو تمام شریعتوں میں منع ہی کیا گیا ہے ایسا طبی عمل ہے برا عمل ہے کہ جھوٹ ہر شریعت میں ہی منع کیا گیا بخاری اور مسلم شریف کی روایت جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق یعنی سچ کو لازم کر لو صدق یعنی سچ کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور نافرمانی یعنی گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اسی طرح جھوٹ کی مذہمہ جو حدیث میں بیان کی گئی جھوٹ کی کیسی نحوست ہے چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے جھوٹ کی ایسی نحوست ہے کہ جو فرشتہ ہم پر مقرر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا باعث اور سبب ہے وہ فرشتہ ہم سے جھوٹ کے باعث ایک میل دور چلا جاتا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو امومن کوئی شخص چاہے وہ سچ بولتا ہے نہیں بولتا جھوٹ بولتا ہے نہیں بولتا تقریبا ہر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہر صورت میں ناجائز ہے ہر صورت میں گناہ ہے تو یاد رکھئے ایسا نہیں ہے بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا مباہ ہے نہ ثواب نہ گناہ بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا واجب ہے اب چونکہ جھوٹ کا علم حاصل کرنا ہم پر لازم ہے اب اس کے طریقے بھی ہمیں آنے چاہیے کہ کہاں پر کس صورت میں مجھ پر جھوٹ بولنا شریعت کی طرف سے واجب کیا گیا کہاں مجھے اختیار دیا گیا کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا اور کس صورت میں اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں گناہ کا مرتقب قرار پاؤں گا لہٰذا ہم اگر بیان کیے جانے والے مسائل کو بغور سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم بہت حد تک جھوٹ کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جھوٹ کے بارے میں صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی آپ کی فقہِ انفی کے جو تقریباً تمام مسائل ہیں انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی اس کو معاملات درپیش آتے ہیں کموں بیش ان تمام مسائل پر مشتمل کتاب بہار شریعت اس کا یہ حصہ سولہ میرے ہاتھ میں اس وقت اس کا حصہ سولہ اسی بہار شریعت کے سولویں حصے اس کا صفحہ ایک سو اٹھاون انسٹھ ساٹھ اور اکسٹھ یہ آپ نوٹ کر لیجئے چونکہ ہم جو یہاں سیکھتے ہیں اومن ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ہم تمام کے تمام مسائل سیکھنے میں کامیاب جائیں ضروری حد تک احکام کی معرفت ہمیں مل جائے گی اس کے علاوہ ہمیں مختلف اوقات میں جو ہمارے مختلف درس دینے والے اسلامی بھائی ہیں وہ ہمیں مختلف کتب کے بارے میں راہنمائی پیش کریں گے تو اگر ہم ان کتب سے مسائل کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک ہم مسائل کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو بہار شریعت حصہ سولہ صفحہ ایک سو اٹھاون انسٹھ ساٹھ اور اکسٹھ یہ چار صفحات مکمل ہیں اور پانچمیں صفحے کی چند سطریں ہیں اس میں جھوٹ کے بارے میں صاحب بہار شریعت نے مستند احادیث جمع فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ کن صورتوں میں بولنا جائز کن صورتوں میں بولنا واجب کن صورتوں میں بولنا موبا تو اس طرح مختلف صورتیں صاحب بہار شریعت نے بیان کی ہیں تو آئیے ہم بہار شریعت کے سولویں حصے سے ہی جھوٹ کی چند صورتوں کے بارے میں سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ صاحب بہار شریعت اشارت فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی چند صورتیں ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے یعنی اس میں گناہ نہیں نمبر ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے جو پہلی جھوٹ کی جواز کی صورت ہے اس میں کیا ہے جھوٹ بولنا جائز ہے کس مقام پر جب سامنے دشمن ہو اور دشمنوں سے جنگ کا موقع ہو اور اعلائے کلمت الحق کے لیے اسلام کے کلمے کی سربلندی کے لیے دین اسلام کی فتحہ کے لیے اگر آپ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں تو اب دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے یہ پہلی جواز کی صورت دوسری صورت صاحب بارے شریعت اشارت فرماتے ہیں دو مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلحوں کرانا چاہتا ہے دو اسلامی بھائی ہیں آپس میں ناراض ہیں آپس میں ٹھنی ہوئی ہے کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں جھک جاؤں اب یہ ان میں صلحوں کروانا چاہتا ہے اب کسی ایک کے پاس جا کر جھوٹ بول دے کہ فلان آپ کی تعریف کر رہا تھا وہ تو آپ کو سلام کہہ رہا تھا وہ تو فلان فلان لوگوں کے سامنے آپ کی اچھے انداز میں تعریف بیان کر رہا تھا اور شریعت متحرہ کو ہرگز یہ مطلوب نہیں کہ دو مسلمان آپس میں ناراض نہیں کسی دنیاوی غرض سے اب اگر مسلمان دنیاوی غرض سے ناراض ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے ایک شخص ایک کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلان شخص آپ کے بارے میں اچھے تاثرات پیش کر رہا تھا اب اس دوسرے کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ فلان شخص جو ہے وہ آپ کے بارے میں اس اس انداز میں آپ کی تعریف کر رہا تھا آپ کی خوبیاں بیان کر رہا تھا لہٰذا فقہہ فرماتے ہیں اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے تیسری صورت زوجہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو حقیقت میں اس میں نہیں ہیں مثال کے طور پر یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے احیاء العلوم کے اندر اور کیمیائی سعادت میں زبان کی آفتتوں کا بیان جائے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کیا وہیں جھوٹ کے تفصیلی احکام بیان فرمائے یہ جھوٹ کی تقریباً آپ کو تمام معلومات ان دو کتب میں بہ آسانی مل جائے گی اور پھر جو میں نے باہر شریعت عرض کیا اس میں سے بھی مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا اب جو تیسری صورت بیان کی گئی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے خلاف واقع بات کہہ دے امام غزالی نے مثال دی دو بیویاں ہیں اور جا کے دونوں کو کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے اب اس صورت میں اس کا چونکہ یہ قلبی میلان زوجہ کا بڑھے گا رغبت بڑھے گی اس وجہ سے اس کا یہ خلاف واقع بات بیان کرنا جائز ہے چوتھی صورت کسی ظالم کے ظلم سے کسی کو بچانا چاہتا ہے کسی ظالم کے ظلم سے کسی شخص کو بچانا چاہتا ہے تو اب جھوٹ بولنا جائز ہے اس کی صورت یہ ہے فقہان بیان کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتح و رضویہ شریف کی چوبیسویں جلد میں اس مسئلے کو بھی بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں مثال دیتے ہوئے رد المختار اس کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں احیاء العلوم میں بھی یہ تحریر ہے کہ ایک شخص کوئی آلہ جارحہ لے کر کسی شخص کو ڈھونڈ رہا ہے آلہ جارحہ ایسا آلہ جو کسی کو قتل جس سے کیا جا سکے ہمارے دور میں کوئی پسٹل لے لے اسلحہ لیے ہوئے تلوار لیے ہوئے خنجر یا چاکو لیے ہوئے اور غصے میں اس کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب یہ جس شخص کو دھونڈ رہا ہے اس کو نقصان پہنچا دیں یا کوئی ایسی سیچویشن کیئٹ ہو گئی کہ اب یہ اس کو قتل کر ڈالے گا اب اگر مجھے پتا ہے کہ فلان شخص اس مقام پہ چھپا ہوا ہے اور وہ آنے والا آتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کہ فلان کہاں پر ہے اب اگر میں کہوں کہ مجھے نہیں پتا تو میرے لیے جھوٹ بولنا جائز بلکہ فقہاں نے اس صورت میں لکھا کہ جب کسی کی جان کو ضرر یعنی نقصان پہنچنے کا غالب گمان ہو اس صورت میں اس شخص کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے تو یہ صورت کہ جب کوئی ظالم ہے کسی شخص کو تلاش کر رہا ہے مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس کو پتا بتا دوں گا تو اس کو نقصان پہنچائے گا جان سے مار ڈالے گا تو اب اس صورت میں مجھ پر واجب ہے کہ میں اس شخص کا پتا نہ بتاؤ اور کہہ دوں کہ مجھے علم نہیں ظالم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز اسی طرح کسی شخص نے بے حیائی کا کام چھپ کر کیا شراب پیئے زنا کیا ہے کوئی ایسا کام جو بے حیائی کا تھا چھپ کر کیا اب کوئی شخص اس سے پوچھتا ہے حتیٰ کہ یہاں تک فقہہ نے لکھا کہ اگر حاکمِ اسلام بھی اس سے پوچھے چونکہ تنہا تھا اس نے وہ کام کیا بے حیائی کا کام تھا اس موقع پر اس کو اجازت ہے کہ یہ اس فیل سے انکار کر دے کسی سے کوئی شخص پوچھ رہا کیا تم نے شراب پی اب یہ شراب پینا ایک فیل تھا اس نے یہ فیل پوشیدہ طور پر کیا علانیہ نہیں کیا سب کے سامنے نہیں کیا اب اس شخص کو اگر یہ فیل دوسروں پر اس کو ظاہر کر دے گا تو یہ اعلان ہو گیا یہ دوسرا گناہ ہے اپنے پوشیدہ گناہ کا اعلان بلا اجازت شرعی کرنا یہ بھی گناہ ہے اب ایک گناہ کا گناہ ہو چکا اب دوسرا گناہ اظہار کر کے وہ نہیں کر سکتا لہذا اس صورت میں اس کے لئے اخفاء لازم ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اس گناہ کا کسی پر اظہار نہ کرے صاحبہ باہر شریعت مزید ارشاد فرماتے ہیں اگر سچ بولنے میں فساد پیدا ہوتا ہو تو اس صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے سچ بولنے میں فساد پیدا ہوتا ہو تو اس صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے گھروں میں عام طور پر چپتلشے ہو جاتی ہیں ناچاقیاں ہو جاتی ہیں کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں ساس نے بہو کو کچھ کہہ دیا بہو نے مو بنا کے کچھ بات کر دی تو اس طرح گھر میں آپس میں اس طرح کی کئی باتیں ہوتی ہیں اب بہو نے کسی مقام پر کوئی بات کہہ ڈالی ساس کے خلاف اب ساس کو پتا چلا ساس تفتیش کر رہی ہے تحقیق کر رہی ہے اور اس کے بتانے کی وجہ سے بہو کا گھر اجڑ سکتا ہے کوئی فتنہ برپا ہو سکتا ہے ماردار ہو سکتی ہے ظلم ہو سکتا ہے زیادتی ہو سکتی ہے اب اس صورت میں فساد سے بچانے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے یہ کہہ دے کہ اس نے نہیں بولا یا جیسا آپ کہہ رہے ہیں ایسا اس نے نہیں کہا اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو بعض باتیں ہمارے ہاں مبالغے کے طور پر رائج ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک دوست کسی دوسرے دوست کیاں کسی کام سے گیا ایک مرتبہ گیا دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ جب متعدد مرتبہ اس کے گھر گیا وہ نہیں ملا تو محاورہ عام ہے یہ کہتے ہیں نہیں ہے بلکہ جو ہمارا اس کے گھر جانا تھا اس جانے کی تعداد کی کسرت بیان کرنا مقصود ہے کہ میں بہت زیادہ تمہارے گھر آیا اس کے باوجود تم نہیں ملے تو وہ باتیں جو عادتاً مبالغے کے طور پر بولی جاتی ہیں اس کو فقہا جھوٹ شمار نہیں کرتے جبکہ حقیقت میں وہ بکسرت گیا ہوں اگر صرف ایک دفعہ گیا اور وہ کہہ رہا ہے میں سو مرتبہ تمہارے گھر آیا ہزار مرتبہ آیا تو اب یہ جھوٹ ہی رہے گا اسی طرح میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو بعض ایسے قصے ہیں کہانیاں ہیں جو مختلف اوقات میں بیان کی جاتی ہیں بیان کرنے والے کو بھی پتا ہے سننے والے کو بھی پتا ہے کہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے اس کی مشہور مثال مسنوی مولانا روم مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے واقعات بیان کیے جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے مثلا درخت بول پڑا شیر بول پڑا فلا مقام پہ ایسا ہو گیا فلا مقام پہ تو مسنوی کی حکایات ہیں اب یہ انڈرسٹوڈ ہے بیان کرنے والے کو بھی پتا ہے کہ درخت عموماً بولتا نہیں سننے والے کو بھی پتا ہے کہ شیر عموماً انسانی کلام نہیں کر سکتا اب اس طرح کے جو واقعات نہیں کی جائیں گی اسی طرح تاریز ایک شرع اسطلاح ہے تاریز کی بعض صورتیں جائز ہیں تاریز کی بعض صورتیں جائز ہیں جن میں لوگوں کا دل خوش ہوتا ہو مزاہ کا انصر پیدا ہوتا ہو جس میں کسی کی دل آذاری نہ ہوتی ہو حوصلہ شکنی نہ ہوتی ہو اس کی مثالیں احادیث طیبہ میں بھی ملتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑیا حاضر ہوئی اور جنت میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بڑیا جنت میں نہیں جائے گی اب یہ ان کے لئے حیرت کی بات تھی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وضاحت بھی فرما دی کہ ظاہر سی بات ہے یہ احادیث طیبہ میں مضمون ملتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو تیس یا تینتیس سال ان کے عمر ہوگی اب کوئی بھوڑا تو ہوگا نہیں جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا اب یہ ایسا ایک پہلو تھا جس کی وجہ سے سننے والے کو وہ مطلب اس کی جوانی کی قیفیت بیان کی گئی اس کا بڑھاپے کا انکار کیا گیا وقتی طور پر اس کو تھوڑا حیرت انگیز لگا میں اس طرح کا کلام کیا جا سکتا ہے اب اس طرح کے واقعات جن میں مزا کا انصر اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے تو اس صورت میں اس کا استعمال کرنا درست ہے اب اسی طرح ایک شرعی استعلاح ہے توریہ توریہ کسے کہتے ہیں توریہ یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہیں یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہیں یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہیں وہ غلط ہیں وہ غلط ہیں مگر اس نے دوسرے معنی مراد لیے مگر اس نے یعنی بولنے والے نے دوسرے معنی مراد لیے مگر اس نے دوسرے معنی مراد لیے جو صحیح ہیں ایسا کرنا بلا حاجت جائز نہیں ایسا کرنا بلا حاجت جائز نہیں ایسا کرنا بلا حاجت جائز نہیں اور حاجت ہو تو جائز ہے اور حاجت ہو تو جائز ہے اب توریہ اس کے دو معنی تھے ایک معنی وہ تھا جو غلط تھا ایک معنی وہ تھا وہ جو صحیح تھا سننے والا یہ غلط والے معنی سمجھ رہا ہے اور بولنے والا وہ صحیح والے معنی مراد لیے رہا ہے تو جب کوئی شرعی اجازت ہو تو توریہ جائز اور جو شرعی اجازت نہ ہو تو توریہ ناجائز یہ جھوٹ ہی کے حکم میں ہوگا مثال کے طور پر چند افراد مل کے کھانا کھا رہے تھے ایک اسلامی بھائی آیا انہوں نے اس سے کہا کہ آئیے کھانا کھا لیجئے اب اس نے اس وقت چونکہ دن کا کھانا مثال کے طور پر کھا رہے ہیں ان کی مراد یہ کہ دن کا کھانا کھا لیجئے اب آنے والا اس نے در حقیقت کھانا نہیں کھایا تھا دن کا کھانا نہیں کھایا اس نے ناشتہ کیا تھا یا کل کا کھانا کھایا تھا اب یہ یوں کہتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا میں کھانا کھا چکا اور مراد کیا لے رہا ہے سننے والا مراد لے رہا ہے ابھی کا کھانا کھا چکا جبکہ بولنے والا بعید دور کے معنی مراد دے رہا ہے کہ میں نے صبح کھانا کھایا تھا یا کل کھانا کھایا تھا اب یہ کہلاتا ہے توریا کہ دو معنی تھے سننے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے بولنے والا کوئی اور معنی مراد دے رہا ہے اجازت شرعی اجازت ہو تو بولنا جائز ورنہ یہ ناجائز کہلائے گا اور توریا ایک ایسی آفت ہے یہ جھوٹ کے جو مختلف معاملات بیان کیے گئے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ اب شیطان ہمیں عام طور پر ہر مقام پر گناہ میں مبتلا کروانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اب بہت سے مقامات پر ایسا ہوگا یہ شرعی اجازتیں ان کی صورتیں اب چونکہ مقام موقع اور وقت ان کی پوری تفصیل بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسی لئے ارس کیا کہ اگر کیمیائی سعادت کے وہ چند صفات ہیں یہ پڑھ لیجی آپ یا اگر آپ احیاء العلم کے وہ چودہ پندرہ سولہ صفات پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت سی صورتوں کے بارے میں تفصیلاً سمجھ میں آ جائے گا کہاں کس صورت میں کون سی صورت اپلیکیبل ہوگی کون سی صورت میں وہاں وہ اس پہ عمل کر سکتا ہوں کون سی صورت میں نہیں کر سکتا لیکن اب ہوتا ایسا یہ مذہبی وضاقتہ رکھنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ توریہ کس کو کہتے ہیں اب کی کئی مقامات پہ مذہبی وضاقتہ رکھنے والا جب اس سے کوئی کلام کیا جاتا ہے وہ توریہ مراد لے لیتا ہے جبکہ شرعی اجازت نہیں تھی حاجت نہیں تھی تو اب یہ جھوٹ کے گناہ کا مرتقب کہلائے گا اور جھوٹ ذرسی بات ہے حرام ہے اور یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم نے جو استثناء کی صورتیں جو ایکسپشنل کیسز سنے ہیں جو صورتیں جن میں اجازت ہوں ہم نے سن لی اس میں کچھ اور بھی مقامات پہ تفصیل ہے بہرحال اس کے علاوہ جو صورتیں جواز کی نہیں ہیں وہاں پر ہم نے بلا اجازت اس طرح کے توریہ کیے تو اب اس صورت میں شرعن گناہگار ہوں گے اور چونکہ یہ گناہ بھی ہے اس سے توبہ کرنا بھی واجب ہے لہذا لگے ہاتھوں توبہ بھی کر لیتے ہیں میرے جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں یقیناً ہر شخص اپنی کیفیات سے باخبر ہے میں نے کس کس مقام پر شرعی اجازت کے مطابق غلط بیانی کی تھی کس کس مقام پر شرعی اجازت نہیں بنتی تھی اور میں نے غلط بیانی کی توریہ کیا جھوٹ بولا اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ایسے گناہوں پر اطلاع ہو چکی تو توبہ بھی ہم پر واجب ہے جھوٹ کی آج کل وبا عمصور پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے گھر میں ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں بسا اوقات جھوٹ کے ذریعے تربیت کرتے ہیں اس کے بارے میں شیخ طریقت امیر علیہ السنت بانی دعوت اسلامی نے الحمدللہ ازوجل متعدد مواقع پر گاہے بگاہے ہماری اس جانب توجہ بھی مبزول کروائی کہ ہم اولاد کی تربیت کرتے ہوئے جھوٹ کی تربیت کیسے شامل کر دیتے ہیں گھر کے باہر کوئی مثال کے طور پر کوئی شخص آیا میں ملنا نہیں چاہتا اب بیٹا ہے گھر کے اندر اولاد ہے دروازہ بجا اب مجھے پتا ہے کہ فلان شخص مجھ سے ملنے کیلئے آیا یا معلومات ہو جاتی اندازہ ہو جاتا ہے اب بچے کو بول دیتے ہیں بیٹا بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں ہم زبان سے نہیں کہہ رہے جھوٹ بولو لیکن ہم عملی طور پر اپنی اولاد کو جھوٹ کی تربیہ دے رہے ہیں اور آج یہی وجہ ہے اسی جھوٹ کی یہ تباہ کاریاں ہیں کہ آج معاشرے میں ایک بظاہر مذہبی وضاقتہ رکھنے والا شخص اس پر بھی لوگ اعتماد نہیں کرتے کہ یہ ہو سکتا ہے فلان اینگل سے جھوٹ بول رہا ہوں ہو سکتا ہے فلان اینگل سے توریا کر رہا ہوں اس لیے اس آفت سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر ہم اس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں خدا کی قسم ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے آج جو ترہ ترہ کی بیچینیاں ہیں اسی جھوٹ کے ذریعے تاجر اپنا مال فروخت کرتا ہے اپنے مال کے عیوب بیان نہیں کرے گا اس کی الگ اس کے الگ وبال ہیں جھوٹی قسمیں کھائے گا حالانکہ سچی قسمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر تجارت میں سچی قسمیں بھی کھائی جائیں تو اگرچہ کہ مال بکوا دیتی ہیں لیکن تجارت میں سے روزگار میں سے برکت اٹھ جاتی ہے میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آج جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنا ایک فن سمجھا جاتا ہے آج جو عام طور پر مارکیٹ میں بیٹھتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ کون سا آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو اس کا منٹل لیول پتا چل جاتا ہے میں اس کو کس طریقے سے گھما سکتا ہوں تو اب تاجر جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تاثرات پیش کرتے ہیں آج فلان شخص آیا میں نے فلان عیبدار مال بیچ دیا اس کو پتا بھی نہیں چلا فلان چیز تھی اس کا ریٹ یہ تھا میں نے اس کو بولا بھائی مجھے وارا ہی نہیں ہے اب میں نے اس طرح کر کے اس کو مال مہنگے داموں تھما دیا میرے مجھے مجھے اسلامی بھائیو یہ ایسی آفتیں ہیں جن آفتوں کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بے سکونیاں اور بے چینیاں عام ہیں فاللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ کی آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مجھے مجھے اسلامی بھائیو میرے آقا علیہ حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاہ و رضویہ جل بی صفحہ ایک سو چھانوے آپ سے ایک سوال ہوا اس سوال کا اس کا جو جواب علیہ حضرت رضی اللہ تعالی انشاءت فرمائے اس کا خلاصہ میں ارز کرتا ہوں علیہ حضرت رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنا حق حاصل کرنے دو مسلمانوں کے درمیان سلحو کروانے اپنا حق حاصل کرنے دو مسلمانوں کے درمیان سلحو کروانے اپنی ذات کو ظلم و نقصان سے بچانے بیوی کی ریزہ جوئی یعنی ریزہ پانے بیوی کو رازی کرنے اور حالت جنگ میں کامیابی کے لیے تعریض سے کام لینا یعنی ایسے الفاظ کہنا جائز ہے کہ جن کا ظاہر جھوٹ اور مرادی معنی سچ ہو نہ کہ صاف جھوٹ حال حضرت فرماتے ہیں اس کے علاوہ اس قسم کے الفاظ جھوٹ شمار ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اچھا مقصد سچ بول کر حاصل کر سکتے ہیں اور جھوٹ بول کر بھی یعنی دونوں صورتوں میں اچھا مقصد حاصل ہو رہا ہے اچھا مقصد سچ بول کر حاصل کر سکتے ہیں اور جھوٹ بول کر بھی تو جھوٹ بولنا ناجائز اور سچ بولنا واجب ہے اسی طرح توریہ کی صورتیں لکھی گئی ہیں توریہ جو ہم نے جس کے بارے میں سنا کہ ایک معنی ہوں دو معنی ہوں ایک معنی کچھ اور ہے دوسرا معنی صحیح ہے ہم جو بول رہے ہیں سننے والا کچھ اور معنی مراد لے رہا ہے ہم کچھ اور معنی مراد لے رہے ہیں تو توریہ بلا ضرورت ناجائز اسی طرح جھوٹ بولنے میں فساد ہوتا ہو اب یہ دیکھیں گے جھوٹ بول کر فساد ہو رہا ہے سچ کے فساد سے کم ہے جھوٹ بول کر فساد ہو رہا ہے اور اس کا فساد سچ کے فساد سے کم ہے جھوٹ کا فساد سچ کے فساد سے کم ہے تو جھوٹ بولنا جائز وہی صورت جو ہم نے احساس اور بہو والی سنی ابھی کہ سچ بولیں گے تو فتنہ ہوگا اور جھوٹ بولیں گے تو فتنہ کم ہوگا فساد کم ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس صورت میں فساد سے بچنے کے لیے یہاں پر جھوٹ بولنا جائز اور اگر جھوٹ کا فساد سچ کے فساد سے زیادہ ہو سچ بولنے میں کم فساد ہے جھوٹ بولنے میں زیادہ فساد ہے اب اس صورت میں جھوٹ بولنا ناجائز رہے گا اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ سچ بولنے میں نفذ زیادہ ہے یا جھوٹ بولنے میں نفذ زیادہ ہے یہ یعنی شک کی بات ہے اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا ناجائز رہے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالى علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدیر رسول اللہ صل اللہ تعالى جھوٹ توریا اور تیسری چیسی بد اہدی بد اہدی عربی میں اس کو غدر کہتے ہیں غدر غین دال را بد اہدی کرنا خیانت کرنا عربی لغت میں غدر کے معنی ہے بد اہدی کرنا خیانت کرنا اور اس کے اسطلاحی معنی کیا ہے کہ وعدہ کرتے وقت اہد کرتے وقت اسے پورا کرنے کی نیت نہ ہو اہد کرتے وقت وعدہ کرتے وقت اسے پورا کرنے کی نیت نہ ہو تو یہ بد اہدی ہے اب یہ یاد رکھیے وعدے کی چند صورتیں ہوتی ہیں بعض صورتوں میں وعدہ پورا کرنا جائز ہوگا بعض صورتوں میں وعدہ پورا کرنا فرض ہوگا بعض صورتوں میں واجب ہوگا بعض صورتوں میں ناجائز اور حرام ہوگا اس کی بھی صورتیں ہیں چنانچہ پہلے تو یہ آپ اس کی definition امیدہ لکھ لی ہوگی وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کی نیت نہیں تو بد اہدی ہے اور اگر وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کی نیت ہے تو یہ بد اہدی نہیں ہوگا وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کی نیت نہیں تو بد اہدی اور پورا کرنے کی نیت ہے تو اہد اسی لئے شیخ طریقت امیر علیہ السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ السلام قادری رضوی دامت برکات مولا علیہ نے غیبت کی تباہ کاریوں میں جو مبلغین کے لیے مختلف جو نصیحت کے مدنی پھول عطا فرمائے کہ انفرادی کوشش ہمارے ہر کام کی جان ہے لیکن ہمیں انفرادی کوشش کرنا نہیں آتی تو اس میں امیر علیہ السنت نے وہ پندرہ مثالیں مختلف ایک ہی مقالمے کے اندر بیان فرمائی کروں اس پندرہ مثالیں کہ کام پر مبلغ غلط انداز اختیار کرتا ہے سامنے والے سے بعض مقامات میں ماضی کے بارے میں بعض مستقبل کے بارے میں وہ غلط بیانیاں کروا دیتا ہے بد اہدیاں کروا دیتا ہے تو اس کی نشانت ہے ہمیر علیہ السنت فرمائے آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے انداز سے بہتر ہے کہ ترغیبی انداز اختیار کیا جائے آپ اجتماع میں آنے کی کوشش کیجئے گا اور جس سے ارادہ کروائیں تو وہ یوں کہلوالی جئے انشاءاللہ عزوجہ تو یہ سب سے ایک آسان طریقہ ہے سامنے والے کو بھی گناہوں سے بچانے کے ہم نیکی کی دعوت دے کیوں رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ نیکی کی دعوت سن کر وہ نیکیوں کا حمل بن جائے نہ کہ ہم جب نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اسی وقت سے اس کا گناہوں کا ارتکاب شروع ہو جائے تو اب امیر اللہ سنت فرماتے ہیں انداز ترغیبی ہونا چاہیے کل آپ اجتماع میں آئے تھے جہاں کسی کی کارکردگی لینی ہے یا مخصوص وہاں چند مستثنیات موجود ہیں ایکسپشنل کیسز موجود ہیں جہاں جہاں اجازت ہے اس کی صورتیں بھی امیر اللہ سنتیں ذکر فرمائیں لیکن اب جیسے ایک عام نئے اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کریں کل اجتماع میں آئے تھے گزشتہ افتے اجتماع میں آئے تھے مدنی چینل دیکھتے ہیں گھر والوں کو بھی دکھاتے ہیں سالانہ اجتماع میں آئے تھے کتنے اسلامی کو لے کے آئے تھے تو اس طرح کے انداز سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم ترغیبی انداز اختیار کریں اگر دعوت دینی ہو تو آئندہ کے لیے اس کی نیت کروالیجئے ہفتہ وار اجتماع کے لیے آئندہ کی نیت کروالیجئے چار اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر آئیے بارہ اجتماع تک آنے کی کوشش کیجئے مدنی چینل خود دیکھئے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے تو اس طرح حد تل امکان ترغیب کا انداز ہونا چاہیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بد اہدی یہ ہے کہ میں نے آتے وقت میں نے ارادہ کرتے وقت یہ نیت کی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور سامنے زبان سے ازاد کر رہا ہوں کہ کام کروں گا تو یہ قول و فیل کا تضاد ہے ایک ہے میرا قول اور ایک ہے میرے قلب کے اندر نیت میرے اس قول اور نیت کے اندر تضاد ہے تو جب قول اور نیت میں اس طرح کا تضاد پایا جائے تو یہ بد اہدی کہلاتی ہے اب وعدے کی مختلف صورتیں ہیں جو میرے آقا علیہ حضرت رضی اللہ تعالی نے فتاوہ رضویہ کی چوبیسویں جل صفحہ تین سو انچاس پر درج فرمائی اس کا خلاصہ میں ارز کرتا ہوں جو علیہ حضرت رضی اللہ تعالی کی عبارت ہے اس کے معال نتیجہ انجام چنانچہ خلاصہ کچھ ہوئے کہ کبھی وعدہ پورا کرنا فرض اور کبھی پورا نہ کرنا فرض ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک چیز ہے وہ شریعت کی جانب سے فرض ہے نماز پڑھنا فرض اب ہم کسی کو ترغیب دلا رہے ہیں مثال کے طور پر کہیں کہ آج آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے وہ کہے گا میں پڑھوں گا اب یہ وعدہ بھی کر رہا ہے لیکن در حقیقت یہ رب عزوجل سے کی طرف سے اس کو حکم موجود ہے اب یہ وعدہ کرتا نہ کرتا نماز کا پڑھنا اس پہ فرض تھا اب یہ وعدہ چونکہ نماز کے ساتھ ملحق ہو گیا لہٰذا اس وعدے کا پورا کرنا فرض ہوگا اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وعدہ پورا نہ کرنا فرض کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا ایک شخص ہے مثال کے طور پر کسی کو گناہ کے مقام کی دعوت دیتا ہے کسی کو شراب پینے کے لئے بولاتا ہے کہ کل فلان مقام پہ آؤ انجائے کریں گے اب اس سے بتا ہے وہاں شراب نوشی ہوگی وہاں گناہ کا کام ہوگا جو حرام ہے ناجائز ہے اب یہ اگر چیکے وعدہ کر چکا لیکن اس کا اس مقام پر جانا اور وہ گناہ کرنا ناجائز ہوگا اب وعدہ کیا تھا اور ناجائز کام کا کیا تھا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی لہٰذا اس وعدے کا پورا کرنا حرام اور ناجائز کہلائے گا اسی طرح کبھی وعدہ پورا کرنا مبا ہے جائز ہے مستحب ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں چونکہ یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں جھوٹ حسد تکبر وعدہ خلافی ریاکاری خود پسندی عجب اس طرح کے جو امراض ہیں ان امراض میں سے بعض امراض تو باطنی ہیں ان کے لئے علامات کی ضرورت ہے حسد ہم کیسے پہچانیں گے ہمارے اندر حسد موجود ہے یا نہیں تو اس کی مختلف علامات ہیں ان علامات کے ذریعے حسد کی پہچان ہوگی جبکہ بعض جو بالکل انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں جھوٹ بولنا یہ کوئی اس کے لئے علامات کی ضرورت نہیں ہے ہر بندہ اپنی کیفیات خود جانتا ہے بد اہدی کرنا ہر شخص اپنی کیفیات جان سکتا ہے تو اس کے لئے علماء اکرام نے جو باطنی امراض ہیں ان کے لئے تو معالجات میں جو علاج کے اندر اشارت فرمایا کہ اولا ان کی علامات جانے پھر اس کے بعد ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے امراض کے لئے علماء نے علاج یہ تجویز فرمایا کہ نمبر ایک علمی علاج نمبر دو عملی علاج نمبر ایک علمی علاج نمبر دو عملی علاج علمی علاج کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس گناہ کی جو مضمت بیان ہوئی اور اس گناہ سے بچنے کے جو فضائل بیان کیے گئے ان فضائل پر آدمی نگاہ رکھے گناہ کا جتنا زیادہ عادی ہے اتنا زیادہ اس گناہ کی آفتوں پر نظر کرے بدنگائی کی حادت نہیں جاتی بار بار بدنگائی کی آفات پڑے بدنگائی سے بچنے کی جو لذات ہیں بدنگائی سے بچنے کی خصوصیات ہیں بدنگائی سے بچنے کے جو فوائد پر نظر رکھے اسی طرح ایک شخص ہے جھوٹ نہیں چھوٹتا عادت ہو گئی کاروباری ہلکہ ہے حباب ہے اس میں جھوٹ گھر کے اندر جھوٹ اپنے دوستوں کے اندر جھوٹ اسکول کالیج کے اندر جھوٹ وہ دفتر کے اندر کام کر رہا ہے وہاں پر جھوٹ اب انوائرمنٹ ایسی ہے نہیں بچ پاتا تو اس کے لیے علمی علاج یہ ہے کہ بار بار جھوٹ کی آفتیں پڑے بار بار جھوٹ کی آفتیں دہرائے اپنے ذہن کے اندر لائے جب جھوٹ بولنے لگے فوراں ذہن کو اس جانب متوجہ کرے کہ اب اس ہو سکتا ہے اس جھوٹ کے باعث میں جہنم کی اتھا گہرائیوں میں چلا جاؤں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسی طرح بد اہدی اس کی بھی آفتیں ہیں ہم دو یا تین دعایات موقع کی مناسبت سے سن لیتے ہیں چنانچہ جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا آیت المنافق صلاف آیت المنافق صلاف آیت المنافق صلاف منافق کی تین نشانیاں ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں اب یہ منافق کی بھی تفصیل ہے ایک منافق وہ ہوتا ہے جو منافق کے اعتقادی جس کا قلب ایمان ان پر نہیں اب چونکہ یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا جو منافقین تھے ان کے ایمانوں کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد بھی فرمایا وہ صورت منافق اعتقادی کی تھی کہ در حقیقت مومن نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اس دور میں ہم کسی کو منافق اعتقادی ہم نہیں کہہ سکتے ہاں ہر شخص اپنے احوال سے وہ خبر ہے اب دوسری صورت منافق عملی اس کے اعتقاد میں اس کے ایمانیات میں منافقت تو نہیں لیکن اس کے اعمال میں منافقت کی علامتیں پائی جاتی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں اذا حدہ سا قذبہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے یہ منافق کی پہلی علامت جب بات کرے تو جھوٹ بولے وَإِذَا وَعَدَا أَخْلَفَا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے وَإِذَا تُمِنَا خَوْنَا اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے یہ منافق کی تین علامتیں ہیں نشانیاں بیان کی گئیں اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَرْبَعُمْ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا چار خصلتیں ایسی ہیں چار عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں وہ منافق ہے چار عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں وہ منافق ہے اَوْ كَانَتْ فِيْهِ كَسْلَةٌ مِّنْ أَرْبَعَةٍ یا چار میں سے کوئی ایک خصلت ہو كَانَتْ فِيْهِ كَسْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقٍ تو اس میں نفاق کی ایک علامت ایک خصلت ہوگی چار ہیں تو وہ منافق اور چار میں سے ایک ہیں تو منافقت کی ایک علامت پائی گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرماتے ہیں حَتَّى يَدَعَا یہاں تک کہ ان کو چھوڑ دے ان میں سے ایک ہی ارشاد فرمائی اِذَا حَدَّسَا قَذَابَا جب بات کرے تو جھوڑ بولے فَرْوَا اِذَا آَحَدَا غَدَرَا اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ چند وہ صورتیں تھیں جو وعدے کے بارے میں ہم نے سنی بعض صورتوں میں وعدہ پورا کرنا فرض بعض صورتوں میں واجب بعض صورتوں میں ناجائز ہوگا اور دیگر صورتیں ہم نے بھی اس کے بارے میں سماعت کی تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں بھی ہم اگر کوشش کرتے رہیں گے وعدے کے بارے میں ضروری امور سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں جو مختلف معاملات میں بساوقات وعدہ خلافیاں ہو جاتی ہیں انشاءاللہ اس سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اس میں وعدے کے اندر علماء نے بہت زیادہ تفصیل بیان کیے کہ کہاں کہاں کس صورت میں وعدہ خلاف علازم آئے گی ایک جو کامن صورت ہے آفیس یا فیکٹری میں کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری پورا کرنے کا ایگریمنٹ کیا میں آٹھ سے لے کر چار بجے تک کام کروں گا یہ ایگریمنٹ ہے یہ ایک وعدہ ہے اب اگر آٹھ سے چار تک نہیں کرتا چار بجے آٹھ بجے کی بجائے ساڑھے آٹھ بجے گیا چار بجے کی بجائے ساڑھے تین بجے واپس آ گیا تو بھی یہ وعدہ خلافی کا مرتقب اسی طرح آٹھ سے چار تک اس کا کام کا ادارہ ہے لیکن یہ وہاں گیا کام کی بجائے گبشپ میں مصروف ہو گیا اب اس صورت میں بھی یہ وعدہ خلافی کا مرتقب کہ اس کا ایک معاہدہ ہوا تھا ایگریمنٹ تھا یہ اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے نتیجتاً یہ شخص گناہگار ہوگا اس کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیرِ سنت بانی دعوتِ اسلامی کا بہت پیارا رسالہ ہے ملازمین کے لیے اکیس مدنی پھول ملازمین کے لیے اکیس مدنی پھول تو چونکہ جو ادارے کے شعبے سے وابستہ ہے جو عجیر ہے ملازم ہے یا جو سیٹھ ہے جو ملازم کسی کو رکھتا ہے تب ان کے لیے ضروری ادارے کے مسائل سیکھنا لازم ہے اب تک اگر نہیں سیکھے تو اب سیکھنے ہیں انشاءاللہ فرائض علم کورس میں یہ بھی سیکھنے کو ملیں گے لیکن جو ابھی عجیر ہے وہ کیا کرے وہ امیرِ اہلِ سنت کا یہ رسالہ پڑھ لیں انتہائی آسان فہم ہے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نہیں سمجھ میں آتی آپ صاحبِ علمِ اسلامی بھائیوں سے رجوع کیجئے انشاءاللہ عجیرے کے دوران پائی جانے والی کئی شرعی غلطیوں سے ہم انشاءاللہ عز و جل بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وعدہ خلافی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی آفتوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم حسین کے انشاءاللہ فرمائے کہ بعض جگہوں پر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے حوام کے زیادہ آنے پر منتظمین آواز لگا دیتے ہیں کہ ایک خانہ ختم ہو گیا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے خانہ موجود ہوتا ہے تو ان کا یہ ایسا کہنا کیسا ہے اب جبکہ وہ خانہ تھا ہی دعوت کا لوگوں کے لئے تھا اور اس صورت میں چونکہ جن لوگوں کو بلائے گیا ان کو واپس بھیجنا مقصود ہے اور یہ جملہ بھی ایسا کہنا ہے کھانہ ختم ہو گیا یہ سری جھوٹ ہے اب اس صورت میں اس جملے کی اجازت نہیں ہوگی سلام علیکم سلام سواز یہ کہ ہم کہیں پہ کھانہ کھانے جاتے ہیں یا گھر پہ کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کھانا پسند نہیں آتا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کھانا اچھا بنائے تو یہ کیا جائز ہے یا نہیں اس میں بھی یہی حکم ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ جب کھانا اچھا نہیں بنا اور اس طرح کا جملہ کہیں گے بلا ضرورت کہ کھانا اچھا بنائے واقعے کے خلاف ہے بلا ضرورت اس کی اجازت نہیں ہے آلہ آدم نے فرمایا کہ جہاں پہلو دار بات وہاں کر سکتا ہے جب اس کے بغیر چارانا اس طرح کی بات نہیں کر سکتا اللہ علیکم اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ حضور شاہ سرما دیجئے کہ اپنا مال بچانے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے اپنا مال بچانے کے لئے کوئی غصب کر رہا ہے مال یا کیا کر رہا ہے چھین رہا ہے اس میں سری جزیہ موجود ہے میرے آقا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاہ ورزویہ کی چوبیسویں جلد میں اسی مقام پر جو میں نے آپ کو مسائل ارس کیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی امانت ہے اور کوئی شخ غصب کرنے کے لئے آیا یا اپنا مال ہے جیسے اور غصب کرنے کے لئے آیا اب اس میں اپنے مال کو بچانے کی نیت سے یہ اس طرح کا جملہ استعمال کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مال بچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضروری مسائل کو سیکھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے ارزو تعلیم قرآن ہو جائے تلاوت کرنا صبح شام تلاوت کرنا صبح شام میرا کام ہو جائے